بسم اللہ الرحمن الرحیم می فرنڈ اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ آٹو کائٹ سیول سری دی میں الائنمنٹ کیسے کریئٹ کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہوموالے ٹیپ کریں گے اور الائنمنٹ پہ جا کے کلک کریں اور الائنمنٹ کریئشن ٹور اس کے اوپر جا کے کلک کریں اور نام کی جگہ نام دے دیں ڈیزائن سریٹیریہ میں جائیں اور یہاں پہ جو آپ نے روڈ کا ڈیزائن کرنا ہے اس کے حساب سے اس کی سپیٹ انٹر کر دیں یوز سریٹیریہ بیسڈ ڈیزائن مینیمم ریڈیس ٹیبل پہ جا کے کلک کریں سکس پرسند کو میں چاہتا ہوں کہ سپریالیویشن میکسیمنٹ سکس پرسند ہو اور اس کے بعد اس کو اکے کر دیں کرو اینڈ سپائرل سٹنگ اس میں سپائرل انڈ سپائرل آوٹ کو آف کر دیں اور ڈیفالٹ ریڈیس اپلائی ٹو کردان سپائرل جو بھی آپ ڈیفالٹ رکھنا چاہتے ہیں ٹوکے کر دیں اس کو اور ٹینجن ٹینجنٹ ویڈ کرو سٹارٹ پوائنٹ جہاں سے آپ نے اپنے پریجاکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے وہاں پہ جا کے کلک کریں اور رائٹ کلک کر دیں یہ ہمارے پاس الائنمنٹ کریئے ہو گئی ہے تو اس میں یہ سٹیشن لیبل دیکھیں کہ سٹیشن لیبل ہر 20-20 میٹر پہ اس میں لکھے ہو گیا تو ان کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں سٹیشن لیبل کو جا کے سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں اور ایڈٹ الائنمنٹ لیبل پہ جا کے کلک کریں تو یہاں پہ یہ انگریمنٹ 20 کا لکھا ہویا جس کو چینج کر کے سو کریں اور ٹک 25-25 میٹر پہ آر کے اور اس کو اوکے کر دیں یہ دیکھیں اس نے ہر سو سو میٹر پہ سٹیشن لگا دییا تو ریڈیس کو چینج کرنے کے لیے ہم اس کی الائنمنٹ جیومیٹری میں جاتے ہیں تو اس کے اوپر جا کے کلک کریں اور اگر اس کا پریڈیس اپنی مرضی سے رکھنا چاہتے ہیں تین ہزار یا اوکے کر دیں یہ دیکھیں اس سے حساب سے یہ اس نے کرو لگا دییا اس کے بعد اگر کوئی آپ اس میں کوئی نئی پی آئی انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے جا کے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں فرزمپل اس پہ جا کے کلک کیا اور پک پوائنٹ نیر پی آئی ٹو انسرٹ تو یہاں پہ جا کے میں دیکھیں اس میں نہیں پی آئی کریٹ کر دی ہو تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ پی آئی کریٹ ہو اس لیے انڈو کر دی اس کو جا کے کلوز کریں یہ پورو اپشن آئی الائنمنٹ میں اگر کوئی آپ کے پاس یہ کریٹ الائنمنٹ فرام اپجیکٹ کوئی آپ کے پاس پہلے کا اپجیکٹ پڑا ہو گیا تو اس کے اوپر بھی آپ الائنمنٹ کر سکتے ہیں پھر مسال کے طور پہ میں ایک لائن یہاں پہ لگاتا ہوں پولی لائن الائنمنٹ میں جا کے کریٹ الائنمنٹ فرام اپجیکٹ تو یہ ہمارے پاس اپجیکٹ تھا تو اس کو جا کے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ دا فرسٹ لائن اوکے سیلیکٹ کر دیں اور رائٹ کلک کر دیں تو یہ ڈریکشن کا پہنچ رہا ہے انٹر کر دیں اور الائنمنٹ کا نیم کا پہنچ رہا ہے جس میں آپ کوئی سا بھی نام دے دیں اوکے اس نے اس نے الائنمنٹ کریٹ کر دیا یہ ریڈیس بہت چھوٹا دیرہ رائٹ کلک کر کے اور الائنمنٹ پیڈٹ الائنمنٹ جیومیٹری جا کے کلک کریں اور یہاں سیاہ اس کا ریڈیس چینج کر سکتے ہیں موسیقی ایسے اس طرح آپ الائنمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ لیبل نہیں شہر ہو رہے تو اس کے اوپر جاگے کلک کر کے رائٹ کلک کریں اور ایڈر الائنمنٹ لیبل جہاں پہ کچھ بھی نہیں آرہا تو یہ ٹائپ کی جگہ میجر سٹیشن کا بتا رہا میجر سٹیشن میں اس کو ایڈ کریں اور سوچومیٹر پہ لیبل لگا دیئی تو الائنمنٹ کرنے کا دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے اس الائنمنٹ کو میں بلیٹ کر دیتا ہوں اس الائنمنٹ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آف سیٹ بھی لانگ جائیں تو اس کے لیے آپ الائنمنٹ میں جائیں اور create آف سیٹ الائنمنٹ پہ جاگے کلک کریں اور الائنمنٹ کو سیلیکٹ کریں جس الائنمنٹ کے آپ نے آف سیٹ create کرنا ہے تو اس کے اوپر جا کے number of آف سیٹ on left کہ آپ نے left سائیڈ پہ کتنے آف سیٹ لگانے ہیں ایک دو تین چار جتنے مرضی آپ لگا سکتے ہیں تو میں اس کو ایک اپشن دیتا ہوں وہ اکتر لکھ کر کار دیں اور کھوک کار دیں یہ دیکھیں اس نے الائنمنٹ سے 3.25 اور 3.25 left right پہ دونوں پہ آف سر لگا دیتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس الائنمنٹ کے کوارڈینیٹ کہاں پہ آتے ہیں تو اس کے لیے ہم report میں جاتے ہیں الائنمنٹ کے report ہمیں یہ دے گا toolbox سے اگر یہ option آپ کے سامنے show نہیں ہو رہی تو یہاں سے آپ toolbox کو کلک کر سکتے ہیں یہ دیکھئی یہ یہاں سے چلا گیا ہے پھر کلک کریں یہ یہ یہاں پہ آگیا ہے تو اس کے لیے toolbox پہ جا کے کلک کریں اور report manager پہ جا کے کلک کریں پلاس والے sign پہ پھر alignment اور increment stationing report اس کے اوپر جا کے right klik کر execute کو کلک کریں جس alignment کے ہم coordinate لینے پی آر ایکس left اور right کا بھی دے رہا ہے جو ہمیں نہیں چاہیے station increment میں اس کو بولتا ہوں کہ ہر اچ چیز پہ مجھے coordinate دے دے career report کے اوپر جا کے klik کریں یہ اس نے ہمیں ہر 25 25 میٹر پہ اس نے ہمیں یہ coordinate دے دی تو اس کو آپ print کر سکتے ہیں یا پھر اس کو copy کر کے axel میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ ہم اس کو save report to save report to کو ہم save کرتے ہیں یہ دیکھیں save as type کے سامنے html file فائل لکھا ہو ہے اس کو ہم change کر کے axel 97 میں save کرتے ہیں disk top کے اوپر اور اس کو save کر دی دیں اب آپ disk top کے اوپر جا کے دیکھیں sorry اس کو xls میں create report کے اوپر جا کے click کریں گے تو اس نے report کو create کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس excel کی file آگی ہے جس میں automatically اس نے ہر column کو select کر لیا تو یہ یہ تھا ہمارا آج کا lesson انشاء allah اگلے lesson میں ہم سیکھیں گے کہ profile کیسے create کی جاتی ہے تھانک یو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ